ہلو فرینڈز ویلکم ٹو یور یوٹیوب چینل کیڈی سنگ شیخ آواز جو کی جایپور کا جیڈی سے بڑھتا ہوا ریالیٹی چینل ہے جہاں پہ آپ کو ملتی ہیں اپڈیٹس جایپور کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں جایپور میں لانچ ہونے والے نئے نئے کیٹڈ سوسائیٹیز جو کی جیڈی اپروڈ اور ایرہ اپروڈ ہوتے ہیں اور آج کرنٹلی ہم ہیں سرسی روڈ سرسی روڈ کے اوپر اور جو جانکاری ہم آپ کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں آج جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ پانچہ والا جو بائی پاس ہے اس کے علاوہ بھی سرسی روڈ پہ ہیں آگے کی طرف بندائے کا تک تین نئے دو سو فٹ کے بائی پاس تو لوکیشن ساما آپ کو ان کی شیئر کرتے ہیں پہلی جو لوکیشن ہے وہ ہے سرسی موڑ جو کی جلد ہی بننے جا رہا ہے دو سو فٹ بائی پاس اور جو یہاں کے لوکل سرسی روڈ پہ رہنے والے ہیں انہیں پتہ ہی ہے یہاں پہ یہ جو گراؤنڈ ہے یہ رویل گرینز کے پاس میں ہے اور اس گراؤنڈ میں سیٹرڈے شنیوار منڈی لگتی ہے یہ ہی وہ جگہ ہے جو اجمیر روڈ سے دو سو فٹ بائی پاس بنتا ہوا آ رہا ہے کچھ جگہوں پہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے اور بہت سی جگہوں پہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ جو دو سو فٹ کا بائی پاس ہے یہ یہاں سرسی روڈ تک ہی نہیں ختم ہوتا ہے یہ یہاں سرسی موڑ سے نکلتے ہوئے سیدھا کالبارڈ روڈ اور سکر روڈ کو بھی ٹچ کرے گا تو پہلا جو بائی پاس ہے وہ ہے سرسی موڑ پہ اور جو دوسرا بائی پاس ہے وہ جسٹ سرسی موڑ سے آگے ہم چلیں گے وہاں پہ ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کی لوکیشن بھی آپ کے ساتھ میں ہم شیئر کرتے ہیں تو فرنڈز جیسے ہی ہم سرسی موڑ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو رائٹ اینڈ سائیڈ پہ اور بندو انٹرنیشنل سکول اور سورن بھومی میریج گارڈن کو جیسے ہی آپ دروس کرتے ہوئے بندائکہ کی طرف چلتے ہیں تو رائٹ اینڈ سائیڈ میں آپ یہ کنٹینر دیکھیں گے لیفٹ اینڈ سائیڈ میں بھی یہ کنٹینر ڈیار دیکھیں گے یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پہ آنے والے سمیں میں ماشٹر پلان دوہجار پچیس کے اکوڈنگ یہاں پہ دو سو فٹ کا دوسرا بڑا بائی پاس رہنے والا ہے تو آئیے چلتے ہیں تیسرے دو سو فٹ بائی پاس پہ تو فرینڈز اب ہم آ چکے ہیں ہاتوج موڈ سے آگے اور جیسے ہی اکشت میڈوز ہاتوج موڈ سے ہم آگے چلتے ہیں تو ساگر محل میریج گارڈن ہے اور اسی کی طرف تھوڑا سا اور آگے چلتے ہوئے ایک میریج گارڈن اور ہے ساتھ ایک الیکٹریسٹی جو لائن ہے ایسٹی لائن جو ہائی ٹینشن لائن بھی سے بولتے ہیں یہ لوکیشن آتی ہے اور تھوڑا سا اور آگے چلتے ہوئے بھارت کیس گودام آتا ہے تو فرینڈز یہ جو لوکیشن ہے بھارت گودام جو گیس گودام ہے یہاں سے لے کے ہاتوج موڈ تک اس کے بیچ میں ایک دو سو فٹ کا اور بائی پاس رہنے والا ہے تو دوستو دو سو فٹ کے بائی پاس کی آپ مہیمہ جانتے ہی ہیں جس 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 لوکیشن پہ دو سو فٹ کے بائی پاس ہیں چاہے آپ گوپالپورا بائی پاس مان لیجیے چاہے آپ بی ٹو بائی پاس مان لیجیے چاہے آپ دلی جیپور چندواجی بائی پاس مان لیجیے تو اس کے آس پاس کی لوکیشن بہت پریمیم ہو جاتی ہیں بن جاتی ہیں جیسے ویشالی نگر ہے آپ کا مانسرو ایر نرمان نگر ہے یہ سارے دو سو فٹ بائی پاس پہ ہی ہیں تو آپ یہ مان سکتے ہیں کہ یہ جو دو سو فٹ کے بائی پاس میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیے ہیں دیکھئے یہ جو لو فلور بس ہے یہ سیدھا موڑی آرام سر تک جاتی ہے تو دو سو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ دو سو فٹ کے بائی پاس کی امپورٹنس کتنی ہے چونکہ ہمیں عام جنتہ کو جو ماسٹر پلان ہے اس کی جانکری ہوتی نہیں ہے اور جب وہ نئے پروجیکٹس جو بھی ویزٹ کرتے ہیں تو ان کو دوری وہاں پہ نظر آتی ہے لیکن دوستو جب یہ دو سو فٹ کے بائی پاس چکی ہے دو سو فٹ کے بائی پاس چکی ہے دو سار پچیس ماسٹر پلان میں تیہ ہے کہ ان کو بننا تیہ ہے تو آپ یہ مان لیجئے یہاں پہ پروپرٹی کی پرائیزز بہت تیجی سے بڑھنے والی ہیں تو آئیے یہ دو سو فٹ کے ہم نے جو سرسی روڈ پہ تین بائی پاس دیکھے ہیں جو پہلا سرسی موڈ دوسرا ہاتھوج موڈ سے پہلے اربیندو سکول کے پاس سے تیسرا ہم نے دیکھا ہاتھوج موڈ سے آگے اب ہم آپ کو لے کے چلیں گے دو سو فٹ بائی پاس کے بعد بارہ سو فٹ کے بائی پاس پہ جو کی سرسی روڈ پہ ہی ہے تو آپ دیکھنا چاہیں گے جرور تو ویڈیو میں بنے رہیں اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے سبسٹرائب کر لیجئے کیونکہ ہم بہت اچھے اچھی جانکاریاں پروپٹی سے ریلیٹڈ ہمارے یوٹیوب چینل پہ شیئر کرتے ہیں اور اس سے آپ کو آپ کی پروپٹی میں پرچیز کرنے میں فائدہ ہوگا تو آئیے چلتے ہیں سیدھے بارہ سو فٹ بائی پاس پہ جو کی سرسی روڈ پہ ہے اور جسے رنگ روڈ بھی بولا جاتا ہے تو فرینڈز اب ہم پہنچ چکے ہیں بندائی کا اور نیمیڑا کروز کرتے ہوئے موڈیا رامسر جو کی جہاں بہت ہی اچھی لوکیشن ہے اور یہاں پہ کافی آبادی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مہرشی اروند یونیورسٹی بھی یہی پہ یہ ہے موڈیا رامسر میں تو موڈیا رامسر سے آپ نیمیڑا سے موڈیا رامسر جیسے یہ آتے ہیں تو لیفٹ اینڈ سائیڈ میں یہ جو روڈ جا رہی ہے یہ بگرو اور بڑھ کے بلاجی جا رہی ہے لیفٹ اینڈ سائیڈ میں یہاں پہ پیٹرول پمپ ہے اس پیٹرول پمپ سے تھوڑا سا آگے ہی جو بارہ سو فٹ کی جو کا بائی پاس ہے وہ رہنے والا ہے تو فرینڈ سے دیکھا آپ نے سرسی روڈ کا بھوش بہت ہی اجول ہے اور اگر آپ سرسی روڈ پہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا نوڈ آؤٹ آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ کئی گناہ بڑھنے والا ہے تو اپنے آپ کو limited نہ کریں limits آپ کو سیماوں میں نہ باندیں جب بھی آپ property purchase کریں تو at least جس بھی location پہ آپ property purchase کر رہے ہیں اس سے پانس سے دس کلومیٹر کی آگے کی location کو بھی آپ explore ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کو ایک بہتر property جہاں آپ mind بنا رہے تھے 100 گج لینے کا وہاں آپ 200 گج کی property plan کر سکتے ہیں اتنے ہی ریٹ میں تو دوستو آپ جب کی 1200 فٹ رنگ روڈ پہ ہم کیا جانکری ہم نے آپ شیئر کی ہے 1200 فٹ کا جو بائی پاس ہے یہ مونڈیا رامسر میں ہے اس کی جانکری ہم نے شیئر کی ہے تو آئیے اسی 1200 فٹ رنگ روڈ اور جو بائی پاس ہے سرسی روڈ کا 1200 فٹ کا اسی کے اوپر کا ایک جیڈی اپروڈ گیٹڈ جو کولونی ہے جیڈی اپروڈ ہے اس کو بھی شیئر کرتے ہیں تو فرنڈز اب ہم پہنچ چکے ہیں آپ کی جو 1200 فٹ بائی پاس ہے سرسی روڈ پہ اس کے ایک پروجیکٹ نند گاؤں میں مونڈیا رامسر جہاں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا 1200 فٹ کا بائی پاس یہ پروجیکٹ گیٹڈ ہے جیڈی اپروڈ ہے ریرہ اپروڈ ہے اور بہت ہی شاندار پروجیکٹ ہے آئیے اس کو ویجٹ کرتے ہیں ایکسپلوڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے کیا ڈبلپمنٹ ہے اس کے اندر اس کی اولڈی ہم نے ویڈیوز ہمارے جو چینل ہے اس کے شیئر کر چکے ہیں اور اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور وہاں سے آپ ہمارے ویڈیو سیکشن میں جا کے نندگاو کے نام سے جو ویڈیوز ہیں آپ سبھی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں چونکہ یہ ابھی launch ہوا ہے پروجیکٹ اور ڈبلپمنٹ ورک اس میں ہو رہا ہے اور تو تھوڑا سا بتا دوں آپ کو یہ جو روڈ ہے یہ سٹارٹ فٹ روڈ ہے اور آگے اس کے جو گیٹ ہے مین گیٹ ٹاؤن چیپ ہے کولونی ہے جیڈیا پروڈ ہے تو جو گیٹ ہے وہ سوفٹ روڈ پہ ہے تو جیسا کہ ہم نے بتایا یہ جو گیٹ کولونی ہے جیڈیا پروڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف باؤنڈری ہے بہت بڑی کولونی ہے اور نندگاو ہی لوکیشن ہے اس کی آپ نیمیڑا مونی رامسر سے جب آئیں گے تو ہر کوئی اسے جانتا ہے جس طرح سے پاچہ والا مینہ والا سرسی موڑ کو سب جانتے ہیں سرسی رامسر کو اور نندگاو کو بھی سب جانتے ہیں یہ جو روڈ ہے یہ سیدھا سوفٹ کا ہے اور سیدھا دھان کیا ریلوے سٹیشن کو جا رہا ریلوے سٹیشن پاس میں ہونے سے اس پروپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ بھی اپنا آپ میں بڑھ جاتی ہے اور اس سے بھی ادھک ایک چیز جو 1200 فٹ کا رنگ روڈ ہے جو بائی پاس ہے اس کے جسٹ بیک سائیڈ سے رہے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں جب 200 فٹ کا بائی پاس ویشالی نگر دے سکتا ہے نرمان نگر دے سکتا ہے جگت پورا محل روڈ دے سکتا ہے تو آپ بتائیے 1200 فٹ کا یہ بائی پاس اس لوکیشن کے اندر میں کہوں تو چار چاند لگا دے گا بہت بڑی ٹاؤن چپ ہے گیٹر ہے پوری طرح سے سکیور ہے چار اطرف سے باؤنڈری ہے اور بہت ساری فیسلیٹیز اس کے اندر ہیں تو آئیے چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں اس ٹاؤن چپ کو ٹائلز کی روڈے آپ کو اس میں ملنے والی ہے شاندار جو پارک ہے وہ ملنے والا ہے اور پورا نندگاؤں جیسا اس کا نام ہے اسی کی ترج پہ اس کو ڈبلپ کیا جا رہا ہے ٹائلز کی روڈوں کے علاوہ آپ کو سیوریز لائن اندرگراؤن ملے گی الیکٹری فیکیشن جو ہے وہ پورا اندرگراؤن ملے گا ٹیمپل پانی کی ٹنکی اور بہت ساری سویدھ شوپس ہیں پورا شوپنگ مل ہی یہاں پہ بننے والا ہے تو جس شوپنگ سینٹر کی ہم بات کر رہے تھے فرینڈز وہ اس ایریے میں بننے والا ہے اب بقاعدہ بورڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں پروڈیکٹ ریرا اپروڈ ہے سیکیور ہے بینک سے اگر اپی ایف ہے تو سارا پیپر ورک بھی اس میں سنشت کر لیا گیا ہے اور یہ شوپنگ سینٹر رہنے والا ہے تو اس میں جو ٹاؤن چپ میں لگ بک چار سو سے ساڑھے چار سو فیملی جو رہنے والے ہیں ان کو ساری سوید ہیں ٹاؤن چپ کے اندر ہی ملنے والی ہیں اور کافی ہرا بھرا یہ پورا پروڈ کلونی رہنے والی ہے فرینڈ آپ کے ساتھ میں ہم نے دوستو فٹ کی روڑے شیئر کی وہ اسی ماسٹر پلان دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے جورنل ڈیولپمنٹ پلان جیپور سیٹی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھئے رنگ روڑ تین سو ساٹ میٹر ہم اسی کی بات کر رہے ہیں اور یہ اسی سرسی روڑ پہ جو تین ساٹ میٹر لگ بگ بارہ سو فٹ کا بائی پاس سرسی روڑ پہ ہے اور یہ جو روڑ جا رہی ہے آپ دیکھ ترین یہ دو سو فٹ روڑ میں آکے مل رہا ہے اور یہ جو بارک سی لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گرین والی اور رویل رام سر لکھا ہوا ہے یہاں سے یہ لیفت میں ٹرن کر گئی ہے اور سامنے یہ جو آپ بلیک سٹریپ دیکھ رہے ہیں یہ بندائی کا انڈسٹیل ایریا ہے بندائی کا انڈسٹیل ایریا کروز کرتے ہوئے آپ بندائی کا پیٹرول پمپ ہوتے تھے اور سرسی موڑ ہوتے ہوئے جو آپ یہ گرین جون دیکھ رہے ہیں یہ گرین جون ہے اس کے بعد یہ جو ایریا ہے آپ کو میں بتاؤ یہ والا جو ایریا ہے یہ جو ایریا ہے یہ ہے سرسی موڑ اور یہ والا جو 200 فٹ بائی پاس ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ 200 فٹ بائی پاس ہے جو سی دھا کالوار روڑ جا رہا رہا ہے رویل گرین کے پاس سے اس کے آگے والا 200 فٹ کا بائی پاس یہ بھی سی دھا کالوار روڑ سی کروڑ بائی پاس آرہا ہے جو بھارت گیس گز آم کے پاس میں تھا تو اس طرح سے آپ دیکھئے 200 فٹ کے بائی پاس کروز کرتے ہوئے آپ بندائی کا انڈسٹری ایریا کو کروز کرتے ہوئے یہ پہ نیمیڑا آپ آئے نیمیڑا سے آپ 1200 فٹ چوڑی رنگ روڑ بہت ہی شاندار طریقے سے یہ پورا پروڈ ڈبلپ کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے یہاں پہ میپ بھی دیا ہے دیکھ لیجی آپ بقائدہ لکھا ہوا ہے رنگ روڑ 360 میٹر اور سوفیٹ روڑ کے اوپر ہی گیٹ ہے یہاں پہ تو آئیے چلتے ہیں میپ کے بارے جان ہی لیا فرنڈ لگ بگ چار بھی گاہ کے اندر ڈبلپ کیا جا رہا اتنا شاندار یہ جو گارڈن ہے اس میں آپ دیکھئے سبھی طرح کی فیسلیٹیز یہاں پہ آپ کو ملنے والی ہیں پورا ایک heritage اور نند گاؤں کی ترج پہ اس کو ڈبلپ کیا جا رہا تو دوستو یہ جو جانکاری آپ تک پہنچی ہے اسے اپنے تک ہی سیمی تنا رکھیں ہو سکتا ہے آپ کے جو فیملی میمبر ہیں آپ کوئی ملنے والا ہے وہ پروپرٹی پرچیس کرنے کا انویسٹمنٹ کا کوئی پلان کر رہا ہو یا بھوشی میں کرے تو انکہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ سرکشی رہے پروڈیکٹ میں کافی ہائی لائٹس بھی ہیں یہ دیکھ آپ گیٹ اٹ انٹری بلوک باؤنری آوٹر باؤنری کمیونٹی ہول رادہ گرشن ٹیمپل اوپن ٹیٹر پاتھ ویار اوپل ریمارکیشن سی ڈی ویار آر اوور ایڈ ویار ٹیمپل ٹیمپل ریٹیل شوپ گاربیج کلیکٹر پارکنگ سورو پلانٹ سولر پلانٹ بھی ہیں سیکیورٹی گارڈ سپیڈ ویار سب ترے سویدھا سی یک تی ڈی شیپ ہیں تو تھنک ی سو مچ دوستو ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ کیپ واشنگ کیپ بھی ہیں یا جہاں سے بھی ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم یہاں پہ لگ بگ ہر کورنر سے جیپور کے ہر کورنر سے پروپرٹی اپڈیٹ شیئر کرتے رہتے ہیں اور یہ جانکاری آپ کو سب سے پہلے تب ہی مل پائے گی جب آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں ملتے ہیں ایک اپ ڈیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تل دین ٹھیک کیئر سو آئے ملتے ہیں